ناظرین تعمیرات کی دنیا میں بہت سی امارتیں اپنی انوکھی اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں لیکن آج ہم جس امارت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں سرد دھن سے ڈھکے ہوئے شہر میں ایک بہت بڑی مسلس کی شکل کی امارت ہے جو شہر کی باقی آبادی سے بلکل الگ تعمیر کی گئی ہے اس شہر میں یوں تو بہت سی مربع اور سرمئی رنگ کی امارتیں موجود ہیں لیکن آسمان سے باتیں کرتی ہوئی یہ ایک ہزار تیراسی فٹ بلند امارت ان سب سے منفرد ہے فرانس کے آئیفل ٹاور یا نیو یورکی کرسلر بلڈنگ سے قدر اونچی یہ امارت کوئی عام ہوتل نہیں ہے یہاں تین ہزار کمروں کی گنجائش موجود ہے جو انتالیس لاکھ مربع فٹ پر پھیلے ہوئے ہیں یہاں جوے بازی کے اڈے اور نائٹ کلبز بھی موجود ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یقیناً اتنی بڑی امارت ہر وقت لوگوں سے بھری رہتی ہوگی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے بدقسمتی سے اس امارت میں گزشتہ تیس سال سے ایک بھی مہمان نہیں آیا یہ عجیب و غریب ہوتل دنیا میں کہاں واقع ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ امریکہ میں موجود ہے یا پھر اسے روس یا چین کے کسی دور دراز حصے میں تعمیر کیا کیا ہو بلکل نہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے تیس سال سے خالی ایک بلند و بالا ہوتل کے بارے میں یہ ہوتل دنیا کے انتہائی سخت گیر ملک شمالی کوریا میں واقع ہے یہ یاغ یونگ ہوتل ہے جسے دارالحکومت پیانگ یونگ میں تعمیر کیا گیا ہے آج ہم اس غیر معمولی امارت کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں شمالی کوریا جسے سرکاری طور پر دیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کہا جاتا ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں کم خاندان اپنے سخت قوانین کے ساتھ 1948 سے برسر اقتدار ہے اپنے منفرد طرز حکومت کی وجہ سے شمالی کوریا کو بہت سے ممالک اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب تجارت یا سیاحت کی بات ہو تو آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو اس ملک سے پوری طرح واقف ہوں شمالی کوریا میں ہر سال تقریباً تین لاکھ غیر ملکی سیاہ آتے ہیں اور یہ تعداد شاید بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو لیکن جنوبی کوریا کے مقابلے میں انتہائی کم ہے جہاں سیاہوں کی سالانہ آمد ایک کروڑ پچھتر لاکھ تک ریکورڈ کی جا چکی ہے تو پھر ایسے ملک کے دارالحکومت میں تین ہزار کمروں پر مشتمل ایک بہت بڑا اور منفرد ہوتیل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں 1986 میں واپس جانا ہوگا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ٹائم مشین سے اس دور میں جب یوگ یونگ ہوتیل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا سال 1986 میں سر جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی جزیرہ نمہ کوریا تک پھیل چکی تھی شمالی کوریا کی حکومت سوویت یونین کی حامی تھی جبکہ جنوبی کوریا نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اسی بنیاد پر دونوں پڑوسی ممالک کے تعلقات بھی بگڑتے چڑے گئے اس وقت جنوبی کوریا کی ایک تعمیراتی کمپنی کی جانب سے سنگاپور میں دنیا کا سب سے بلند ہوتل تعمیر کیا جا رہا تھا جسے سٹیمپورڈ ہوتل کہا جاتا ہے اس وقت جنوبی کوریا میں 1988 کے سیول اولمپکس کی میزبانی کے لیے تیاریاں بھی اپنے اروج پر تھیں جسے جمہوریت کے فروغ میں ایک بہت بڑا قدم قرار دیا جاتا ہے جس کا شمالی کوریا بلکل بھی قائل نہیں تھا لیکن شمالی کوریا نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے مقابلے کی تھان لی 1989 میں شمالی کوریا کی حکومت نے نوجوانوں اور طلبہ کے عالمی میلے کا احتمام کیا جو سوشلسٹ ممالک کے لیے اولمپکس کے ورجن کی طرح تھا تمام شرقہ کے لیے مناسب انتظامات کی غرص سے پیانگ یانگ کے ہوائی اڈے کو وسی کر دیا گیا ایک لاکھ پچاس ہزار نشستوں کے ساتھ ایک وسی اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا اور تین ہزار کمروں پر مشتمل یوگ یانگ ہوتل کی تعمیر شروع کر دی گئی شمالی کوریا کا دعویٰ تھا کہ یہ 105 منزلہ امارت دنیا کا سب سے بلند ہوتل بن جائے گا جس سے شمالی کوریا کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوگی اس وقت دنیا بھر میں صرف 21 امارتیں ایسی تھیں جن میں منزلوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی لیکن اس امارت کی تعمیر ایک مشکل کام تھا کیونکہ شمالی کوریا کو سٹیل جیسے تعمیراتی مواد تک رسائی حاصل نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ یوگ یونگ ہوتل کی تعمیر کے لیے زیادہ کنکریٹ استعمال کیا گیا لیکن سٹیل کے بغیر صرف کنکریٹ سے تعمیر کی گئی فلک بوس امارتوں کو زیادہ پائیدار قرار نہیں دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ اس ہوتل کو تین پروں کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا جن میں سے ہر ایک پر 75 ڈگری زاویے پر جھکا ہوا تھا اور یوں ایک چوڑی بنیاد کے ساتھ یہ ہوتل ایک کنگ چوٹی پر ختم ہوتا تھا ہوتل کے تینوں پروں کو اوپر کی پندرہ منزلوں پر آپس میں ملا دیا گیا تھا جہاں فینسی ریولونگ ریسٹورنٹ کے ساتھ انتہائی بلندی سے شہر کے دلکش نظاروں کے لیے ایک ڈیک تعمیر کرنے کا بھی منصوبہ تھا شمالی کوریا کو امید تھی کہ یہ ہوتل ان کے فن تعمیر کا شاہکار ثابت ہوگا لیکن یہ منصوبہ بندی کے مطابق مکمل نہیں ہو سکا اس ہوتل کی تعمیر کا آغاز انیس سو ستاسی میں کیا گیا تھا لیکن انیس سو نواسی کے عالمی میلے تک اس کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی حکومت نے انجینئرنگ کے مسائل کو اس کا رسپونسبل قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس ہوتل کا افتتہ انیس سو بانوے میں اس وقت کے رہنمائے آلہ کم آلسنگ کی اسیویں سالگرہ کے موقع پر کیا جائے گا لیکن آگے کے حالات سن کر آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا جس کے بعد انیس سو بانوے تک شمالی کوریا کی معیشہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی خزانہ خالی ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہوتل کی تعمیر روک دی گئی اب پیانگ یانگ میں یہ بہت بڑی نامکمل امارت موجود تھی جسے خوبصورت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کنگریٹ کے اس پہاڑ کو کم آلسنگ کی سالگیرہ کا توفہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا خاص طور پر جب اس نامکمل امارت پر پچھتر کروڑ ڈالر بھی خرچ کیے جا چکے ہوں جو اس وقت یقیناً شمالی کوریا کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی بعد کے سولہ سال تک ایک نامکمل امارت شہر کو داغدار کرتی رہی جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی فینسی سامان موجود تھا یہاں تک کہ تعمیراتی کرینے بھی زنگ آلود اور بیکار ہو چکی تھیں اس بیکار امارت کو تباہ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن خدشہ تھا کہ اس سے دنیا کو یہ واضح پیغام جائے گا کہ شمالی کوریا نے جو کام انتہائی اعتماد سے شروع کیا تھا اسے ختم کرنا اس کے بس میں نہیں تھا اسی سوچ کے ساتھ ہوتل کی اس امارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا لیکن شمالی کوریا اس ناکامی پر اتنا شرمندہ تھا کس شہر کی تصاویر میں سے اس نامکمل امارت کو ایڈٹ بھی کر دیا جاتا تھا یوں تو یوگ یونگ ہوتل کی اس امارت کو کبھی کبھار آتش بازی کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا تھا لیکن بہرحال صرف آتش بازی کے لیے کسی چیز پر اتنی زیادہ رقم خرچ کرنا اقلوندی کی دلیل نہیں ہو سکتی کم جانگ ال کے دور حکومت میں اس امارت کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس مقصد کے لیے اورس کوم نامی ایک مصری کمپنی کے ساتھ معاہدہ تیہ کر لیا گیا لیکن پھر انیس سو نوے کی دہائی میں ہوتل کی امارت کا جائزہ لینے کے بعد ماہرین نے انکشاف کیا کہ اس کی حالت بہت بگڑ چکی ہے دیواریں گر رہی ہیں لفٹیں اپنی جگہ سے کھسک چکی ہیں کیونکہ یوگ یونگ ہوتل کی تعمیر میں گھٹیا مواد استعمال کیا گیا تھا آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ اس امارت کا افتتاہ دوہزار بارہ میں کیم آلسنگ کی سووی سالگرہ کے موقع پر کیا جائے گا ہوتل کی امارت کو باہر سے مکمل کیا جا چکا تھا جس کے بعد یوگ یونگ ہوتل کو انتہائی جدید اور خوبصورت قرار دیا جانے لگا لیکن اندر سے فرنیچر اور بجلی کے بغیر اس امارت کو کسی بھی طرح ہوتل نہیں کہا جا سکتا تھا یہاں آج بھی کنکریٹ کے بہت سے خالی کمرے تھے جنہیں دیکھ کر ہر شخص کا سر مایوسی سے جھگ جاتا تھا پینسکی نے دوہزار بارہ میں دعویٰ کیا کہ وہ دوہزار تیرہ میں اس ہوتل کا کچھ حصہ فعل کرنے میں مدد کر سکتا ہے لیکن جلد ہی یہ کمپنی اپنے معاہدے سے دست پردار ہو گئی کیونکہ شمالی کوریا کے نئے رہنما کم جونگ ان نے خطرناک جہوری تجربات کا آغاز کر دیا تھا جس کے بعد بہت سے ممالک نے شمالی کوریا پر پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ایسی صورتحال میں ہوتل کے لیے بیرون ملک سے فینسی سامان حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا کمپنسکی کے معاہدے سے دست پردار ہونے کے بعد دوہزار چودہ میں پیانگ یونگ میں ایک تئیس منزلہ امارت اچانک گر گئی اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس حادثے میں تقریباً بانوے خاندان حالات ہو گئے خبر یہ تھی کہ اس امارت کی تعمیر میں بہت سی خرابیاں تھیں جس کے بعد گرنے والی امارت کے قریب ہوتل کی تعمیر میں سرمایہ کاری کو دیوانے کا خواب قرار دیا گیا شمالی کوریا کے رہنمہ کی جانب سے جوہری تجربات اور ملک کی امارتوں کو درپیش مختلف مسائل کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار یہاں کسی منصوبے کے لیے تیار نہیں تھے لہٰذا ہوتل کی تکمیل کو مزید موخر کر دیا گیا پھر دوہزار سولہ میں ہوتل کی بالائی منزلوں پر کچھ روشنیاں نمودار ہوئیں لیکن ہوتل آج بھی بند ہے مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ اس امارت کو کسی خوفیہ ٹھکانے یا بڑے انڈر وارٹر پارک میں تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت اس سے بلکل مختلف تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں یوگ یونگ ہوتل کی چوٹی اچانک شمالی کوریا کے جھنڈے اور بہت سے پروپیگنڈا پیغامات سے روشن ہو گئی اس مقصد کے لیے ایک لاکھ سے زائد LED لائٹس استعمال کی گئیں جس کے لیے ادائیگی مصری کمپنی اورس کوم کی جانب سے کی گئی لیکن یہ روشنیاں ہوتل کو خوبصورت بنانے کے بجائے کچھ ایسا ہی ڈرانہ بنا رہی تھی جیسے لارڈ آف دی رنگز کے سوران یا کسی فلم میں دکھائے گئے حیبتناک جانور کو آپ حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اورس کوم کی جانب سے ہوتل میں سرمایہ کاری کا عمل جاری تھا اور اس دوران اس کے بالائی حصے میں بھی ایک سگنل ٹاور نصب کر دیا گیا تھا لیکن اس کے دروازے آج تک بند ہیں یوگ یونگ ہوتل کا نام اب دنیا کی سب سے بڑی خالی امارت کے طور پر گینیس ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے اس لیے اب یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس امارت کو جلد ہی ہوتل کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یوگ یونگ ہوتل کے افتتاح کے بعد اس امارت پر نظ تیز روشنیاں مہمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہوں گی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امارت کو اندر سے مکمل کرنے کے لیے تھوڑی بہت سرمایہ کاری تو کی جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا بظاہر شمالی کوریا کی حکومت کے پاس اس امارت کو ہوتل کے طور پر کھولنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے شمالی کوریا کی بیشتر آبادی غریب ہے اور اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس امارت پر مزید رقم خرچ کرنا بے مانی ثابت ہو سکتا ہے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے حکمران عوام کی مدد کے بجائے فوج اور دکھاوے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں شمالی کوریا کے عوصت شہری کی آمدنی انتہائی کم ہے لیکن یہاں کے حکمران خالی ہوتل جیسی چیزوں پر بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں یونگ یونگ میں اس وقت آٹھ ہوتل کاروبار میں مصروف ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں اور انیس سو پچاس یا ساٹھ کی دہائی کے طرز تعمیر کی گواہی دیتے ہیں ان میں کھانے کے کمرے بڑے لیکن اکثر خالی رہتے ہیں دالان تاریخ ہیں اور ان میں اکثر بجلی بند رہتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے مالکان گاہکوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا خیال تک ذہن میں نہیں لاتے لیکن ان تمام ہوتلز میں سب سے عجیب و غریب چیز پلنگ کے ساتھ منسلک میز پر رکھی یہ چھوٹی مشینیں ہیں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان مشینوں کا مقصد کیا ہے ہو سکتا ہے یہ ٹیلی فون یا ریڈیو سسٹنز ہو یہ تمام رداد سننے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوگ یونگ ہوتل کبھی مہمانوں کا استقبال بھی کرے گا آپ میں سے چند لوگ شاید شمالی گوریا گئے ہوں اور اس امارت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہوں اپنے خیالات سے نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں